موسیقی ایسا نیتا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا بطرک کیوں کھڑا ہو گیا میں جانتا ہوں کہ بھارت میں لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں جو لوگ پریہ ہوتا ہے وہی نیتا ہوتا ہے میں بھارتی جنتا پارٹی کا راسفی اتھیکش ہوں یہ سچ ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے رائنیتک جیون میں آج جو مجھے سکھ کی انگوٹی ہوئی ہے آنند کی انگوٹی ہوئی ہے وہ اپنے میں ایک بے مشاہد آپ یہ پوچھیں گے کہ کیوں آپ کو اتنی سکھتا انگوٹی ہوئی ہے میں دیش کے ایک راجعہ کا اتھیکش کا مکھے بنتری میں رہ چکا ہوں بھارت سرکار میں دو دو بار منتری بھی رہ چکا ہوں پارٹی کا راسفی اتھیکش بھی رہ چکا ہوں آج بھی پارٹی کا اتھیکش لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سکھتا انگوٹی ہوئی ہے تو اس لیے ہوئی ہے کہ اپنے راجعہ نیتک جیون میں دیا جا ہوں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ کیول دل کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ دیش کے لیے کیا ہے اس لیے مجھے سکھتا پارٹی کا راسفی اتھیکش ہونے کے ناتش سامنے دے راسفی اتھیکش سب سے انگوٹ میں بشارگرد کرتا لیکن میں نے فیصلہ کیا انصاف کا تقاضہ ہے کہ جو لوک تنگتر میں لوک اپنی ہے اسے ہی انگتن وقتہ ہونا چاہیے اس لیے نرندر بھائی کو میں نے کہا کہ آپ بیلتی ہیں پہلے نئے بھائی ہمارے ارونگ یکلی تھی مطر ہیں انہوں نے مجھے بڑھائی دی مجھے کیوں بڑھائی دی بڑھائی تو اس دیش کی جنتہ کو دینا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو دینا چاہیے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں رنش ماتر کسی پرکار کی ہشک نہیں ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی ہے اپنے جیون میں جب بھی کوئی آسر آیا ہے تو انصاف کا فیصلہ کرنے میں میں رنش ماتر ہی کبھی دیر نہیں لگائی ہے اور یہ انصاف کی نام کی میاں کا تقاضہ تھا کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے آئیے لیے میں گوہ کے کارکرتاؤں کی بیچ کھڑا ہوں تو میرے بہنوں بھائیوں یا آپ کا آواہن کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ دیش سنکٹ کے دور سے گلر رہا ہے کوئی بچا سکتا ہے اس دیش کو تو آپ بچا سکتے ہیں آپ کو ایک شسکت نیترت دیا ہے اور جس نیترت کے پرتی آس تھا کہ بل ہندوستان کی جنتہ کی ہی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں جس کے پرتی ایک وسواس اور بھروشہ پیدا ہوا ہے ایسا میں ترک تو آج بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو دیا ہے یا دی میں کہتا ہوں کہ دیش سنکٹ کے دور سے گزر رہا ہے اس دیش کو بچا لو تو میں کیوں کہتا ہوں آج آدھی کے حاصل ہوئے پینشکھ ورسوں پر سمجھ گزر گیا اور ان پینشکھ ورسوں میں لگاتا ہے لمبے سمجھ تک پچاس ورسوں سے دیکھ سمجھ تک کسی ایک رائی نیتر پارٹی نے حکومت کیا ہے تو کانگریس نے حکومت کیا ہے کبھی نعرہ دیا گریبی ہٹاؤ دیش کی جنتہ نے کانگریس کے ہٹھیلیوں پر اٹھا لیا کہ سچ مجھے ہندوستان کی گریبی ہندوستان کی ویروسگاری یا دی کوئی دور کر سکتا ہے تو کانگریس کر سکتی ہے انیس سو سکتر میں یہ نعرہ دیا تھا کبھی یہ نعرہ دیا کہ میرا بھارت مہان ہے سارے دیش و آشیوں کو ملجل کر اس بھارت کو ایک مہان بھارت بنانا پھر نعرہ دیا کانگریس کا ہاتھ آپ کے ساتھ اور آج یہ نعرہ دے رہے ہیں کہ ہم بھارت کا نرمان کر لیے سونیا جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سونیا جی کب تک pickles کی جنٹا اپنی آنکھوں میں دھول جھوکنے کا یہ سلسلہ جاری گئے گا کتنا سمیں چاہیے کانگریس کو اس ہندوستان کی گریبی کو دور کرنے کے لیے اس ہندوستان کی بیروسگاری کو دور کرنے کے لیے اس ہندوستان کے مان سم مان اور سواہمان کو انتراستی جگت میں اسطابق کرنے کے لیے کانگریس کو کتنا سمیں چاہیے یا میں کانگریس کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنو بھائی دوئی اس کا کوئی سواب نہیں ہے نو بارسوں سے پھر سے اسے ہندوستان میں کانگریس نے تردو کی ایوپیت سرکارات دیکھ رہی جب سے یہ سرکار آئی ہے مہنگائی بڑھنے کا سلسلہ زاری ہے ہر چیز کی قیمت اس ہندوستان میں بڑھ رہی ہے قیمت یعنی گھٹ رہی ہے تو عام انسان کے زندگی کی قیمت گھٹ رہی ہے کہنے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے مہنگائی کے سمبندھ میں بہت دستار میں جا کر میں شہشہ نہیں کرنا چاہتا دیش کی اردھویں اسٹا کو گھرت میں ڈال دیا ہے ہمارے دیش کی اردھویں اسٹا آج لڑکھڑا رہی ہے ہم لوگوں نے بھی سرکار چلائی ہے کون بھول سکتا ہے اس بھارت ماتا کے لالپنڈی تٹل بیہاری بہی کو جن کے نیترٹوں میں چھے ویرسوں تک ہندوستان میں ہم لوگوں نے سرکار چلائی ہے اس میں بھارت ہی نہیں دنیا کا بھی اردھ ساستری یہ کہنے کو مضبور ہو گیا تھا کہ ہندوستان میری ایسے ہی بھاجپا کی سرکار چلتی رہی تو ہر دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے دھنوان دیس بن جائے گا دنیا کا سب سے خاطف بڑھ بڑھ بن جائے گا آج وہاں دن لد چکے ہیں آج ہمارے دیش کی آرت ہوئے افستان کی ساکھ ہندوستان کی یلک میں سماپت ہو چکی ہے پہنو رائیو یعنی فسکل ڈیپسس فور پوائنٹ فائی پرسنٹ تر پہنچ گئی ہے کرنٹ اکاؤن ڈیپسس سکس پوائنٹ سیبن پرسنٹ پہنچ گئی ہے نیانترن کے باہر آ رہی ہے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اس آزاد بھارت میں پنجھٹ اٹل لہاری بھاج پہی کبھی وہ ایک شاسنکال تھا جب ہندوستان کرنٹ اکاؤن ڈیپسس کنٹری نہیں تھا بلکہ کرنٹ اکاؤن سرپلس کنٹری بن گیا تھا یہ سرے یہ دی جاتا ہے کسی کو تو ہماری بھار کی جنتہ پارٹی کی سرکار کو جاتا ہے نوجوان یہاں پر بڑی شنشاہ میں بیٹھیں میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں پچاس پچپن ورسوں کے اپنے شاسنکال میں آپ کے ساتھ دھوکھا آپ کے ساتھ بشواث تھا اس حکومت نے کیا آپ میں جانتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں ویل اسکلن ہیں آپ کے پاس یوگتہ ہے پرتیبہ ہے اور کچھ کر گجرنے کی آپ کے اندر چھمتا ہے کوبت ہے اس سچائی کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن آج آپ روجگار کی تلاس میں دردر کی تھوکر کھا رہے ہیں اور یہ سرکار آنکھ مند کیے ہوئے بیٹھیں ہوئے ہیں اٹھا کر آنکھڑے دیکھ لیجئے آنکھڑا یہ ہمارا نہیں ہے نیشنل سیمپل سروے آرگنائیشن کا آنکھڑا ہے 98 سے لے کر 2004 تک جو ہم لوگوں نے اٹل جی کے نتر میں سرکار چلائی ہے اس ہندوستان میں چھے کروڑ ستر لاکھ سے ادھیک روجگار کے اوثر ہم لوگوں نے سرجم کیا تھا لیکن کانگریس کی حکومت میں 2004 سے لے کر 2009 کیونٹی سیون لیگ جاب پارچو لیڈیا کانگریس کی حکومت کرتا ہے قیشہ دیس کا سلا ہوگا ہم کیونٹ ترک کے لیے ترک نہیں کریں ہمیں دی باتیں کہہ رہے ہیں تو آنکھڑوں کے آدھار پر کہہ رہی ہیں گورنٹ اینسیز کی جو آنکھڑیں ہیں ان کی چرچہ آپ سر کے بیچ کرنا بہنوں بھائیوں کے والا عارتھک مورچے پر ہی ہے ہمارا دیش سنکٹ سے نہیں جوج رہا ہے ہر مورچے آن تری قوار سرکشہ کا سنکٹ نرندر گہرہ ہوتا جا رہا ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے دیش آج بھارت کی انسنی کر رہے ہیں مالدیو جیسا کچھ لاکھ کا چھوٹا دیش وہ ابھی بھارت کی سن نہیں رہا ہے لانت ہے اس حکومت کی ڈپلومیٹک اسکل کو اسکل تو ہے ہی کشی بھی پڑوشی دیش کے ساتھ ہمارے کوئی دستے بہتر نہیں ہے چین چاروں طرف سے بھارت کو گئے گا کبھی بھی انتر راستی منچوں پر جو پرباوی طریقے سے اس حکومت کو ویروت درج کرانا چاہیے تھا وہ ویروت بھی نہیں درج کرانا پا رہی میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہر مورچے پر ذرکار آن ترک سرکشہ کا سنکٹ نکسنوات آتنگوات سارے دیش جستیجی کے ساتھ فیل رہا ہے اس سرکار کے پاس اسے نینترک کرنے کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں ہے پھر بھی یہ سرکار کہتی ہے کہ اس دیش کا بھوا یہ دی کوئی کر سکتا ہے اس دیش کو دنیا کے طاقتور دیشوں کی قطار میں لاکرہ دی کوئی پارٹی کھڑا کر سکتی ہے تو کیول کانگریس کر سکتی ہے کیسے کرے گی دیش جاننا چاہتا ہے لیکن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمبند میں دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں پھرشا شاہر کی سرکشہ ارون جی نے بستار سے آپ کے سامنے کی ہے لیکن پھرشا شاہر کا دیش میں نے نام لے دیا ہے تو پردھان منطری جی کی ہمیں عیاد آجاتی ہے پردھان منطری جی کے اوپر سیدھیں ہوں جی اٹھ رہی ہے یہ سمیں کول بلاک کا ایلوکیشن ہوا تھا اس سمیں وہ ہی کوئیلا منطری لیکن پردھان منطری نہیں شریعہ یہاں چل رہی تھی سپریم کورٹ نے کہا شریعہ کو یہاں چھ ریپورٹ سیدھے سپریم کورٹ کو سپرگ کی جائے گی لیکن اس نے چونکہ پردھان منطری جی کے اوپر مولی اٹھ رہی تھی اس لئے سی بی آئی ڈائریکٹر کو قانون منطری کے کارالے میں بلا کر وہاں پر اس کے کنٹنٹ میں یہاں چھ ریپورٹ میں ایک بڑا پریورتن کرا لیا گیا کیا ایسا ہی پردھان منطری اس دیش کو چاہیے جس کے اوپر ہرشتہ شاہر کے عارف لگے شکھر پر جو بیٹھتا ہے وہ سارے دیش کی جنتہ کے لیے ایک پریڑنا کا کیندر ہوتا ہے سورس آف انسپریشن ہوتا ہے کیا اس سورس آف انسپریشن بن سکتے ہیں ہمارے پر خان منطری بھارت کو ایسے نیتا کی ضرورت ہے جس کے اوپر فرشتہ چار کا ایک آروب بھی لگ جا دنکے کی چوت پر وہ نیتا کہہ دے کہ میں اپنے پد سے استیاد پتر دیتا ہوں اور تب تک یہ پد سیکار نہیں کروں گا جب تک کہ میں دردوش شابط نہیں ہو جاؤں گا کلین چپ نہیں مل جائے گی ایسا ہی نیتا دیش کو انسپیر کر سکتا ہے ایسا ہی نیتا دیش کو پرنہ دے سکتا ہے اور میں نے تو اپنی کارکارنی کی بیٹھت میں بھی کہا پرخان منطری جی یہ لوک تندر ہے لوک تندر بینا لوک لاج کے نہیں چل سکتا ہے پریوار بھی بینا لوک لاج کے نہیں چلتا ہے یہ لوک ساہی لوک لاج کے بینا کیسے چلے پرخان منطری کو پرنٹ اپنے پت سے پیاد پتر دینا چاہتے لیکن نہیں دے پائے لیکن بہنوں بھائیو چناؤ کا سمجھ آ گیا آج میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی چناؤ کے میران میں دی جائے گی تو کانگریس کے جو فیلیوز ہیں بفلتائیں کہ ہم بفلتاؤں کو دے کر ہی ہم جنتا کے بیچ نہیں جائیں گے ہم آپ کے بیچ یہ لی آئیں گے تو پوری یوجنا بنا کر آئیں گے ایک ویجن ڈاکومنٹ لے کر آئیں گے کہ ہماری بھارتی جنتا پارٹی کے لیے سرکار بنے گی تو بھن بھن سیکٹر میں انفراشٹکچر سیکٹر میں ہم کیا کریں گے ہیلتھ میں کیا کریں گے سرویس سیکٹر میں کیا کریں گے انہیں بہت کارے جو سیکٹر سیکٹر میں ہم کیا کریں گے اس کا ایک ویجن ڈاکومنٹ لے کر آئیں گے ہم دھوکہ نہیں دینا چاہتے جو کہیں گے اسے کر کے دکھائیں گے آپ سب کا شہیوک چاہیے سمرحن چاہیے اور آج اس سبھاگار میں جو میں آپ سب کا اومنگ اور اتصاہ دیکھ رہا ہوں اب وہاں جو دیش کے سب سے کنارے بسا ہوا ایک چھوٹا سا راج ہے آج یہاں پر جب میں اتنا بڑا اومنگ اور اتصاہ دیکھ رہا ہوں تو بہنوں بھائیو میرا وشاہ شفقہ ہو گیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی ہی طاقت بھارتی ایجنتہ بھارتی کو اس ہندوستان میں وی اے حاصل کرنے سے نہیں روک جاتی آپ سب کا شہیوک سمرحن چاہیے اہی شبدوں کے ساتھ آپ سب کو دھنباب دیتا ہوں اور ساتھیں نرندر بھائی کو چناؤ ابھیان سمتی الیکشن کیمپین کمیٹی کا چیئرمن نیوکت ہوگے پر میں ہاردک بڑھائی دیتا ہوں اور ساتھ ہی اتنی ہاردک شفتہ نہیں دیتا مجھے بڑھائی دیتا ہوں مجھے بڑھائی دیتا ہوں آپ سب کو دیتا ہوں